موسیقی موسیقی جی تو پچھلے لیسن کے اندر میں نے آپ لوگوں کو ویب سائٹ کے حوالے سے کافی ساری انفرمیشن جو تھی وہ شیئر کی اور ہم لوگوں نے ویب سائٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو تھی وہ ڈسکس کی ویب سائٹ کیا ہے اس کی ٹائپس کیا ہیں اور ویب ٹری کیا ہوتا ہے ہم کسی بھی ویب سائٹ کو بنانے سے پہلے انفرمیشن کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم پچھلے لیسن میں لرن کر چکے ہیں اچھا اب اس لیسن میں ہم لوگ ویب سائٹ کا مین پیج جو ہے وہ ڈیزائن کر کے دیکھیں گے اور ہم لوگ فوٹو شاپ کے اندر انٹرفیس ڈیزائن کریں گے ویب سائٹ کا اس کے لیے جو ٹاپک میں نے چوز کر کے رکھا ہوا ہے وہ کلوڈنگ برینڈ کا ایک ٹاپک ہے جیسے کہ پہلے بھی ہم لوگ ایک فرضی کلوڈنگ برینڈ کے اوپر کچھ بینرز وغیرہ بنا چکے ہیں تو اسی طرح سے ہم اسی لوگوں کو جو ہم نے پہلے بنایا ہوا ہے اس کو ہم یوز کریں گے اور ہم لوگ جناب یلی ایک ویب سائٹ کا جو انٹرفیس مین پیج کا جو انٹرفیس ہے اس کو ہم ڈیزائن کر کے دیکھیں گے اچھا ایک بات یاد رکھیں ویب سائٹ کے اندر ویب سائٹ کے ڈیزائن کے اندر ہمیشہ منیملسٹک رہنے کی کوشش کریں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ شیپس نہ یوز کریں اور ہمیشہ ریکمینڈڈ یہ ہے کہ ویب سائٹ کے اندر سمپلی سٹی کا استعمال کیا جائے کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اس میں بہت ساری انفرمیشن ہوتی ہے جو کہ لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے تو انفرمیشن کنفیوزنگ نہ ہو اس لیے ہم ویب سائٹ کو بڑا سمپلیسٹک رکھتے ہیں اور آج کل سمپلیفائیڈ رکھتے ہیں آج کل اسی لیے منیملزم جو ہے وہ ویب سائٹ دیزائن کے اندر بہت زیادہ ہوت ٹرینڈ جو ہے اس کو مانا جاتا ہے تو چلیں چلتے ہیں اور اب ہم ویب سائٹ کا کلوڈنگ برانڈ کے لیے مین پیج جو ہے اس کو دیزائن کر کے دیکھتے ہیں اچھا جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فوٹو شاپ کے اوپر کہ یہ میں نے ایک پیج جو ہے وہ اوپن کر کے رکھا ہوا ہے اور اس میں میں نے کچھ گریڈز بھی بنائی ہی ہے کچھ میں نے جو ہے وہ سائزز اور رولرز وغیرہ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ کریئٹ کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں ویب سائٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیشہ یہ ایک بہتر طریقہ ہے کہ آپ رولرز کی مدد سے گائیڈز کی مدد سے گریڈز کی مدد سے اپنے ایریا کو لی آؤٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کے آپ نے کہاں پہ کیا چیزیں جو ہیں وہ پلیس کرنی ہے اس طرح سے آپ کی لی آؤٹ بہت ایزی ہو جاتی ہے اور بڑی جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ لی آؤٹ کا ٹاظ سے وہ پرفارم کر سکتے ہیں اچھا اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں یہ میں نے یہاں پہ لوگو کریٹ کر کے رکھا وہ اے بی سی کلوڈنگ کے نام سے اور یہ ایک میرے پاس ایک دو کچھ میرے پاس رسورسز اور میں نے بنا کے رکھے ہیں آپ کو اس سے پہلے کہ میں یہاں سے آگے کام شروع کروں میں آپ کو پہلے کنٹرول این کر کے ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب ویب کا سائز لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس فوٹو شاپ میں یہ ویب کی آپشن موجود ہے اس میں اگر یہاں پہ آگے ہم دیکھیں تو آپ کو ویب موس کومن 1386 پیکزل بائی 768 پیکزل نظر آ رہا ہے پھر اس کے علاوہ یہ 1920x1080 پیکزل ویب لارج سائز نظر آ رہا ہے میڈیم سائز نظر آ رہا ہے اور یہ منیمم سٹینڈرڈ سائز ہے جو کہ ایکچلی ابھی میں نے 1024x768 پیکزل 72 ریزولوشن کے ساتھ یہ وہ والا سائز ہے جو کہ ابھی میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے جناب علی کلک کر کے رکھا ہوا ہے یہ بہت سمپل ہے یہاں پہ آکے صرف اس آئیکن پہ کلک کریں یہاں پہ وہ اپنی آپ سائری سیٹنگز اس سائز کے حوالے سے دے دے گا وہ create ہو جائے گا اور اس طرح سے اور آپ اس کے اوپر کام شروع کر سکیں گے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کس طرح سے document جو ہے وہ یہاں پہ web کے لیے create کر سکتے ہیں اچھا جی اب ہم سب سے پہلے یہاں پہ start کرتے ہیں اپنی layout کو تھوڑا سا ٹھیک ہے میں یہاں پہ سب سے پہلے اوپر میں تھوڑا سا یہاں پہ جو اینا وہ دینا چاہ رہا ہوں ایک black color کی strip add کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں میں basically یہ جو black strip میں نے یہاں پہ add کی ہے یہاں پہ میں کچھ icons ہیں وہ یہاں پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں میں نے کچھ icons ہے وہ رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی illustrator میں اور اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ یہ کچھ icons ہیں یہ پہلے سے پڑے ہوئے ہیں تو میں کیا کروں گا کہ میں ان icons کو جو ہے وہ یہاں پہ photoshop کے اندر import کروں گا اور یہاں پہ لا کے میں ان کو place کروں گا اپنی اس سب سے اوپر والی بار میں اگر آپ غور کریں آپ کوئی اکثر آپ جو کوئی بھی brand کی یا product کی جب آپ کوئی open کرتے ہیں ویب سائٹ تو اوپر آپ کو یہاں پہ اکثر اور بیشتر کچھ جو ہے وہ نظر آرہے ہوتے ہیں جنابی علی icons نظر آرہے ہوتے ہیں جن کا کچھ خاص مقصد ہوتا ہے تو میں یہاں پہ اسی طرح سے یہ جو icons ہیں یہ میں یہاں پہ لا کے جنابی علی place کرنے لگا ہوں اچھا جی اس کا color جو ہے وہ میں کر دوں گا جنابی علی white اور اس کو میں جنابی علی لے کے آنگا یہاں پہ اب یہ جو میں نے grid بنائی ہے جو ruler لیا ہے اس سے میں نیچے نیچے رہنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ extend کر لیتا ہوں ہلکا سا یہاں پہ لے آتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں اور اب میں یہ دیکھیں یہاں پہ بڑے safe margin کے اندر میں اپنا icon جو ہے وہ place کر سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں اپنا icon place کر رہا ہوں اچھا جی اب اسی طرح سے مزید میرے پاس یہاں پہ یہ کچھ icons ہیں یہ بھی میں import کر لیتا ہوں جنابی علی photoshop کے اندر اور ان کو جنابی علی میں one by one یہاں پہ اسی طرح سے کیا کرتا ہوں کہ میں ان کو place کر لیتا ہوں پہلے میں اس کو جنابی علی ایک ایک کو side پہ کروں گا سب سے پہلے بلکہ میں یہ کرتا ہوں میں یہاں پہ آکے ان سب کو جو ہے وہ rasterize کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے ان کو جو ہے color change کر کے استعمال کرنا ہے اچھا آپ icon جو ہے وہ vector form میں بھی use کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ png میں بھی use کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے ٹھیک ہے اور بس actually آپ جب اس کو finally اپنے assets کو export کرتے ہیں وہاں پہ بہت important ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ آپ ان کو کس طرح سے جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں اور اپنے assets کو کس طرح سے export کر رہے ہیں میں یہ pixels log کر رہا ہوں ان layers کے تاکہ جب میں ان کے اوپر color add کروں white color کروں تو یہ مسئلہ نہ ہے پھر یہاں پہ notification settings اور اس کے بعد پھر یہ میں نے contact والا ایک جو icon ہے یہ میں نے یہاں پہ جنابی علی کر دیا ہے click اس کے بعد ہم یہاں پہ search کا ایک جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اچھا بلکہ search کا یہ ابھی میں button create کروں گا میں یہاں پہ ایک اور لے کے آتا ہوں یہ بہت important ہے یہ ہے جنابی علی آپ کا kart یعنی کہ آپ اکثر جو brand ہوتے ہیں ان کے جنابی علی آن لائن shopping کا سلسلہ ہوتا ہے ان کا اور ان کی websites کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ جو ایک online kart کا جو ایک symbol ہے یہ آپ کو لازمی ملے گا تو یہ ایک بڑی important چیز ہے کسی بھی clothing brand کے website کے حوالے سے لہٰذا یہ یہاں پہ میں اس کو اس طرح سے place کر رہا ہوں challenge اچھا جی یہ تین icons میں نے یہاں پہ رکھے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب میں ان کو اگر on off کر کے دیکھوں تو یہ دیکھیں یہ میرے تین icons ان کو میں لے آتا ہوں جنابی علی یہاں پہ ایک corner میں ان کو میں drag کرتا ہوں اور یہاں پہ لے آتا ہوں اور اب میں ان کی جو spacing ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ میں اپنی مرضی سے تھوڑی سی کر لیتا ہوں بعد میں میں ان کو کیا کروں گا کہ میں ان کو جنابی علی ابھی کرنے لگوں distribute تینوں کا میں نے select کیا اور یہاں سے آکے یہ دیکھیں distribute کر لیا یہ تینوں میرے icons ہیں یہ آگئے اچھا جی اب یہ بھی میں ایک لے کے آیا تھا search والا ٹھیک ہے search کا ایک icon لے کے آیا تھا تو search کے لیے میں یہاں پہ پہلے کیا کرنے لگوں کہ یہاں پہ پہلے میں ایک بنانے لگوں جنابی علی ہلکا پھلکا سا button یہاں پہ میں آؤں گا rounded rectangle اس پہ click کروں گا یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو میں color دوں گا جنابی علی red ٹھیک ہے یہاں سے آکے میں اس کو red color دے دیتا ہوں اور جنابی علی F7 سے میں اپنی جو ہے واپس لے کے آ رہا ہوں اپنی layers کو اس کو میں white color دے کے یہ اس کو میں لے کے آتا ہوں یہاں پہ اور اس کو اس کے اوپر رکھتا ہوں button کے تاکہ یہ ہمارے پاس ادھر button کے اندر آ جائے یہ دیکھیں جی یہ کچھ اس طرح سے یہ ہمارے پاس یہ search now کا ہمارے پاس button یہاں پہ بن گیا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے اسی اوپر والے panel کے اندر ہے اب یہ جو میرا button ہے اس کو میں link کر کے ان دونوں layers کو میں اس کو button کو یہاں پہ ان symbols کے signs کے بلکل pass لے کے آ رہا ہوں تو یہ جنابی علی ہم نے جو اوپر کا ایک header بنانا تھا جس میں ہم نے icons وغیرہ add کرنے تھے وہ ہم نے جنابی علی بنا لیا ہے ٹھیک ہے اس کو سارے کو اگر میں اب overall تھوڑا سا control t کر کے میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا بھی کر سکتا ہوں اس طرح سے اور میں ہلکا سا اس کو نیچے کر لیتا ہوں yes that's it challenge جی اب میں جنابی علی کیا کروں گا میں یہاں پہ اپنا logo لے کے آنا چاہ رہا ہوں company کا اس کے لئے میں یہاں پہ کچھ تھوڑی سی place بناؤں گا یہاں پہ یہ میں ایک اس طرح سے جنابی علی ایک shape لیتا ہوں اس کو میں کوئی سا color دے دیتا ہوں ہم نے پہلے yellow color use کیا تھا اس کی branding میں تو وہ مجھے yellow یاد آ رہا ہے تو چلیں وہ yellow جو ہے وہ ہم یہاں پہ add کر دیتے ہیں فیلال ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ہم لے کے آتے ہیں اپنا logo یہ دیکھیں ABC clothing کا logo copy کیا اور اس کو لے کے آئے paste کیا اس کو جنابی علی smart object بنایا اور یہاں پہ لے کے آئے اور اس کو ہم نے یہاں پہ بڑا smoothly اس کو place کر دیا ٹھیک ہے جی اس کو میں zoom in کر کے تھوڑا دیکھ لیتا ہوں اور میں اپنے graph کے اپنے lines کے اندر اندر اس کو place کر دیتا ہوں اس کو مجھے اتنا بڑے size کا logo نہیں چاہیے ہوگا میں link layer کرتا ہوں اور اس کو میں جنابی علی ٹھوٹا کر لیتا ہوں اتنا ٹھیک ہے جی اچھا جی اب ہم جنابی علی کیا کرنے لگے ہیں کہ ہم یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ہی یہاں پہ کچھ buttons add کرنے لگے ہیں جس میں کہ ہم یہ buttons آپ لوگ آج کل دیکھتے ہوں گے کہ آج کل جو ہے وہ صرف text کے buttons ہوتے ہیں یعنی کہ ویب سائٹ کے اوپر آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی text لکھا ہوتا ہے اور اسی کے جو ہے وہ button بنا ہوتا ہے تو یہ میں بٹے سمپل سے کچھ buttons ہوں وہ یہاں پہ create کرنے لگوں اور کیوں کہ یہ جو ہماری ویب سائٹ جس ہم brand کے لیے بنا رہے ہیں یہ ہم zoom کرتے ہیں کہ یہ جنابی علی men women اور kids تینوں کے لیے جو ہے وہ کپڑے بنا رہی ہے تو لہٰذا ہم یہاں پہ ان سب کے لحاظ سے جنابی علی ایک ایک button جو وہ یہاں پہ بنا دیتے ہیں یہ men clothing اس button پہ آیا ہے کہ click کریں گے تو men clothing جو ہے وہ سامنے آجے گی اس پہ click کریں گے women clothing آجے گی اس پہ click کریں گے تو kids clothing کا جو page ہے وہ open ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور جو button بہت ضروری ہوتا ہے اس طرح کی ویب سائٹ پہ clothing کی ویب سائٹ پہ وہ ہے جنابی علی new arrival new arrival ہر company جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ کپڑوں کی company اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ دکھانا چاہتی ہے سو لہٰذا ہم نے یہاں پہ یہ men women kids new arrival کے نام سے یہاں پہ چارج ہیں وہ buttons add کر لی ہیں اچھا جی اب میں یہاں پہ دینے لگا ہوں جنابی علی picture اب picture کے لیے میں کیا کروں گا کہ میں یہاں پہ یہ میں نے frame بنا کے رکھا ہوا ہے اس frame کے اندر میں یہاں پہ جنابی علی ایک پہلے بناوں گا shape یہ میں نے shape بنا لی اب میں جنابی علی ایک لے کے آوں گا visual جو کہ میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے pictures کے اندر یہ دیکھیں میرے پاس pics پڑی ہیں یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا visual میرے پاس پڑا ہوا ہے اس کو میں drag کرتا ہوں photoshop میں اور اس کو میں جنابی علی clip کر لیتا ہوں اپنی اس layer کے اندر اور اس کو میں لے کے آتا ہوں جناب نیچے کی طرف یہ دیکھیں جی یہ بہت ہی خوبصورت سا visual ہمارا بن رہا ہے اب یہ ہمارا جنابی علی ایک image جو ہے وہ آ گیا ہے اب ہم کچھ اور images یہاں پہ add کرتے ہیں یہ دیکھیں great سی بنتی جا رہی ہے اور ہماری website جو ہے وہ اپنے آپ جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی ہے اب یہ والا جو میں نے ایک یہاں پہ ایک ruler لے کے رکھا ہوا ہے یہ میں نے اس image کے لیے اس image کی layer کے لیے لے کے رکھا ہوا ہے اب یہاں پہ میں تین images جو ہیں وہ دینا چاہ رہا ہوں اب دیکھتے ہیں یہ ہمارے تین images اس area کے اندر پورے آ گئے ہم یہاں پہ اس area کو select کرتے ہیں اور یہاں سے آ کے ہم ان کو جو ہے وہ تینوں layers کو بلکہ ہم پہلے یہ کریں گے کہ ہم ان تینوں layers کو select کر لیں گے select کرنے کے بعد ہم ان کو کر لیں گے جنابی علی بیسکلی ان کی distribution کر لیں گے distribution کرنے کے بعد ہمیں control g کرتا ہوں control g یعنی کہ group کرتا ہوں group بنا کے اب میں یہاں پہ آ کے یہ دیکھیں ایک selection لیتا ہوں اب میں کیا کروں گا کہ یہ میں check کروں گا تو یہ دیکھیں میرا بالکل center میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ grades اور rulers لینے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جو images ہیں آپ کا جو text ہے وہ تمام کی تمام چیزیں بالکل جو ہے وہ center کے اندر آ رہی ہوتی ہیں تو لہٰذا اب میں یہ میرے پاس تین images اور پڑے میں ہیں ان کو میں photoshop کے اندر لے کے آتا ہوں اور یہاں پہ میں apply کر دیتا ہوں تو یہاں میں ان کو one by one یہاں پہ جنابی علیہ apply کروں گا پہلے میں لے کے آتا ہوں اس کو اس کو میں چھوٹا کرتا ہوں یہاں پہ place کرتا ہوں یہ والی جو میری shape ہے یہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اس کو میں اس کے اوپر رکھوں گا اور اس کو میں کر دوں گا clip اس طرح سے یہ ہم نے جنابی علی clip کر لیا اس کو ہم تھوڑا سا position کر لیتے ہیں یہ لیں اب اسی طرح سے یہاں پہ میں لے کے آوں گا جنابی علی یہ والا visual ٹھیک ہے اور اس کو میں جنابی علی کروں گا clip اور اس کو ہم کر لیں گے small اور اس کو ہم set کر لیں گے اپنی layout کے حوالے سے اسی طرح سے یہ آخری ایک visual لے گیا ہمارا اس کو بھی ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں جنابی علی اس طرح سے اور اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں جنابی علی clip اور یہ ہم نے clip کر لیا بچے کا چیلنجی تو یہ men women اور kids تینوں کے ایک ایک images ہمارے پاس یہاں پہ آگئے ہیں اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ ہم جاتے ہیں جنابی علی lipsum.com پہ یہاں سے آکے ہم تھوڑا سا لیں گے جنابی علی text یہ میں کچھ لائنیں جو ہے وہ یہاں سے copy کر رہا ہوں اور ان کو میں یہاں پہ آکے text frame بنا کے یہاں پہ یہ دیکھیں میں paste کر دیتا ہوں اور میں اپنے اس font کو جو ہے وہ regular کروں گا اور اس کا size جو ہے وہ میں چھوٹا کر لوں گا اب میں جنابی علی یہاں سے اس کی جو spacing ہے وہ adjust کر لوں گا یہ تقریبا 24 لگی ہوئی ہے ہم اس کو 15 کی space جو ہے وہ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ dummy text ہمارے پاس بن گیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اسی dummy text کو اسی لیئر کو duplicate کرتے ہیں اور یہاں پہ لاکر رکھ دیتے ہیں یہ میں dummy text ابھی لگا رہا ہوں آپ نے جب کبھی بھی کوئی design بنانا ہے client کے لئے تو آپ نے اس کے لئے definitely جو اس کا text ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے اب یہ ہمارا بن گیا ہے جسارا layout ہمیں صرف end میں ایک آخری کام کرنا رہ گیا ہے ہم ایک اور یہاں پہ نیچے جسنا ہم نے اوپر بنایا تھا یہاں پہ ایک ہم اسی طرح سے black color کی ایک shape add کر رہے ہیں اور اس shape کے اندر ہم نے اب کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ میں نے کچھ illustrator میں یہ رکھا ہوا ہے ctrl c کر کے اس کو میں لے کے آتا ہوں text کو ctrl v اس smart object اس کو میں تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں یہاں پہ لے کے آتا ہوں اب یہ وہ کچھ important information ہے جو کہ عام طور پہ footer کے اندر آپ کو اکثر جو ہے وہ کسی بھی website کے footer کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ آپ جو ہے وہ بہتر ہے کہ یہاں پہ لے کے آپ اس کو place کر دیں footer کے اندر ہم جنابی علی اس کو کر لیتے ہیں white color میں convert اب آخری کام یہاں پہ ہم نے ایک دو لے کے آنے ہے جنابی علی icons جو کہ ہمارے ہوں گے social media کے icons جن کے اندر ہم بتائیں گے کہ جنابی علی ہمارا facebook twitter اور instagram کا account ہمارے client کا جو ہے وہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں اس کو میں zoom in کرتا ہوں ان کو تینوں کو میں پکڑتا ہوں یہاں پہ رکھ کے اور ان تینوں کو میں کرتا ہوں جنابی علی لیئرز کو اکٹھا select control t چھوٹا کرتا ہوں کتنا اور اب ان کو میں یہاں پہ لا کے place کر دیتا ہوں یہ میں نے رکھ دیا جی instagram اور چھوٹا کر دوں گا تھوڑا اسی طرح سے یہاں پہ لا کے رکھ دیا جی twitter اس کو بھی تھوڑا مزید چھوٹا کر لیں گے اور اسی طرح سے facebook کو لے کے آتے ہیں اس کو بھی ہم تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں جنابی علی لیئرز کو ہم تقریباً ایک جتنے سائز کا بنا کے یہاں پہ آپ کا جنابی علی انسٹاگرام یہاں گیا آپ کا facebook اور یہاں گیا آپ کا twitter twitter کو بھی ہم تھوڑا سا برابر کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم ایک ہی لائن جو ہے وہ ٹائپ کر دیں گے slash abc clothes اور اسی کو ہم duplicate کر دیتے ہیں جنابی علی نیچے اور ایک اور بار duplicate یہ ہم لوگوں نے اس لیسن میں ویب سائٹ کا مین پیج ڈیزائن کر کے دیکھا اور ہم لوگوں نے بہت آسانی کے ساتھ ایک بڑی سمپل سی اور اچھی سی لی اوٹ بنا لی i hope آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی next lesson میں ہم لوگ اسی جو مین پیج ہم نے بنایا ہے جس client کو لے کے جس لوگوں کو لے کے اسی کا ہم ایک inner page بھی ڈیزائن کر کے دیکھیں گے تاکہ ہمیں idea ہو جائے کہ اس کے اندر کیا changes ہمیں کرنی ہوگی تو انشاءاللہ next lesson میں ہم اسی ویب سائٹ کا inner page ڈیزائن کریں گے موسیقی